میں ہوں نکہ دسنگ پاکستانی کلچر اینڈ ہریٹے چینل کے ذریعے آپ سے مخاطف ہوں آج کی ویڈیو میں پاکستان کے ایک خوبصور شہر سکردو کے بارے میں بات کریں گے سکردو گلگرد بلکستان کا ایک شہر ہے اور یہ سکردو زلے کا صدر ہوتا ہے سکردو چھے مل چوڑی اور پچیس میں نم بھی ایک باتی ہے یہ دریائے سن اور شگر کے سنگام پر واقع ہے اس کی گلندی پچیس سو میٹر ہے اور یہ دریائے سن پر اس جگہ واقع ہے جہاں تراکر اپنے آپ کو ہماریہ سے الگ کرتا ہے سکردو بلتی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جو دو بلندیوں والی جگہ کے تمیان کو پہلی مرد با سکردو بلسی کر سرمی صدی میں ہوا تھا صدو کا علاقہ تبت کا قصہ تھا تاریخ کے لنپے دور میں سکردو تبت کے ساتھ رہا ہے تبت میں ٹینترک خودمت کی کتابیں اور ٹینترک خودمت خطرف پھیلا ہوا ہے ناوے صدی میں پورے پلکستان میں بھی یہی مذہب تھا بکپون دور سکردو کے لیے بڑی اہمیر کا حامل ہے اس طور میں سکردو کو دارل حکومت کا درجہ دیا گیا اور اسی طور میں سکردو فورس کو کامیت کیا گیا تھا سکردو کو پنٹالیس سو سے ٹھامن سو میٹر بلند پہاڑوں نے کیل رکھا ہے یہاں دنیا کے بڑے بڑے گلیشئر بھی واقعہ ہیں بالترو گلیشئر بہت ہی مشہور ہے سکردو پاکستان کا ٹھنڈا ترین علاقہ ہے اور یہاں کی خوبصورت چیز تسوئی نیشنل پارک ہے جو دنیا کا دوسرا بڑا لند ترین پہاڑی میدا ہے ناغا بربت کی چوٹیاں بھی یہی واقعہ ہے سکردو پاکستان کے شمال میں اسلام آباد سے سات سو ترانویں کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے سکردو میں دنیا بھر کے سیاہ آتے ہیں اور اس شہر کو کوپ ایماؤں کی جنت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دنیا کی آٹھ سو میٹر بلند چودہ چوٹیوں میں سے چار سکردو کے نوا میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ سات سو بیٹر بلند پہاڑوں میں تقریبا ایک سو اس علاقے میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے کوپ ایماؤں اور سیاہ سکردو آتے ہیں اور یہی سکردو کوپ ایماؤں کی جنت بھی کہلاتا ہے سکردو کا سفر نہ صرف بہت طویل ہے بلکہ ایڈوینچر سے بھی بھرپور ہے شائرہ کراکرم اور شائرہ سکردو کے دونوں طرف کے موجود نظارے سیاہوں کو سکردو پہنچنے سے پہلے ہی بہت لطف دیتے ہیں سکردو کے ہر طرف حسین مناظر بکھلے ہوئے ہیں سکردو کے قریب اور سکرل اس میں تین خوبصورت چھیلے موجود ہیں جنہیں ست بارہ کچورہ اور ابر کچورہ کہا جاتا ہے ان جھیلوں کی سیر ممکن ہے اور ایک جیپ کے ذریعے ان جھیلوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے سکردو سے تقریبا 32 کلومیٹر کے فاصلے پر کچورہ جھیل ہے جسے شنگیلہ کے نام سے بہت زیادہ عالمی شورت حاصل ہے اور اسی جھیل میں ڈراؤٹ مچھنیاں ہر طرف تیڑتی ہوئی نظر آتی ہیں شنگیلہ سے اوپر جائیں تو ہر طرف شیطود، سیف اور خوبانی کے درخ، ٹھنڈے پانی کے چشمیں ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں اور انہی چشموں کے درمیان سے ایک راستہ اپر کچورہ جھیل کی طرف جاتا ہے یہ چڑھائی والا راستہ ہے اور کچھ پیدل اور کچھ چیک پر تیہ کرنا پڑتا ہے سکردو کے آٹھ مین، سکردو سے آٹھ مین کے فاصلے پر، آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور خوبصورت جھیل ہے جو ست پارا کے نام سے جانی جاتی ہے جھیل کا پانی بہت تھنڈا ہے کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بلند سطح مرتفع دیپسائی کی بلندی پر پکلنے والی برف کا پانی ہے اس جھیل پر ایک بڑا ٹیم بھی سیرے تعمیر ہے سکردو شہر کے وسط میں ایک بلند پہاڑی پر ایک قدیم قلعہ موجود ہے جسے خرپوچو کہا جاتا ہے کہ قلعہ ستنویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اس قلعہ تک جانے کے لیے راشتہ بہت ہی دشوار ہیں انتہائی پتلی اور پتریلی پتگردی جس پر چڑھنے کے لیے باز اوقات روک کلائمبر بنا پڑتا ہے مگر قلعہ بہت ہی خوبصورت ہے لہذا مشکل کے باوجود سے اس قلعے تک ضرور جاتے ہیں سکردو کے چاروں طرف دیکھنے کو بہت کچھ ہے لیکن دو بادیاں بہت ہی خوبصورت ہیں شگر اور خپلو شگر سکردو سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور شگر کو کیٹو کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہی سے ایک راستہ کیٹو کی طرف نکلتا ہے خپلو سکردو سے تقریباً 103 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک اور بسورت وادی ہے خپلو سے ایک راستہ سیاچین کلیشیر کی طرف نکلتا ہے سکردو پاکستان کا کھنڈا ترین اور خوبصورت ترین شہر ہے اور سکردو میں خدرتی خسم ہر طرف بکرا ہوا ہے جدر بھی آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو خدرت کے نظارے ہر طرف ملیں گے خدرت نے چاروں طرف خوبصورتی اس علاقے میں بکھیر دی ہے انجھے انجھے برف کے گلیشیرز اور سب سو شاداب وادیاں پھلوں کے باغات اس شہر میں سب دیکھنے کو بنتا ہے